بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا خوش حمدید ہمارے چینل آج ہے 25 اپریل 2021 دن ہے منڈے کا اور آج ہے 14 رمضان مبارک امید ہے کہ آپ سب کے روزے اچھے گزرے ہوں گے کل یوکی میں ٹیمپریچر 17 تھا آج مارننگ میں 6 تھا ہوفیلی آج زیادہ گرمی نہیں ہوگی ادر ویز روزہ رکھنا تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے شہزاد بہی نے پاکستان سے کمنٹ کیے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ پاکستان میں لوگ کو ویلکم نہیں کیا جا رہا جو یوکی سے لوگ جا رہے ہیں وہ پروٹوکول نہیں دیا جا رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں کیونکہ یہاں سے جو لوگ ویڈاوٹ ٹیسٹ کروائے پاکستان گئے تھے انہوں نے جن لوگ کو کوویڈ تھا ان لوگوں نے وہاں پہ کوویڈ کا سپریڈ کیا اور آج پاکستان میں جو انتہائی نازک صورتیال بنی ہوئی ہیں اس کے ذمہ دار یوکی کے لوگ بھی ہیں ہنڈر پرسن نہیں لیکن بای سم ہاؤو دے آر رسپانسبل میں نے بالکل بھی مائن نہیں کیا تھا ہرڈ نہیں ہوا تھا کہ آپ نے مجھے کہا تھا وہاں کھڑے ہو جائیں اور اپنے جو ہے وہ نیفیو کو بیجیں مجھے پیمنٹ کرنے کے لیے سو نو ہارڈ فیلنگ امید ہے کہ آپ نے بھی ہارڈ فیلنگ نہیں کی ہوگی کہ آپ کو میں نے نام لیا ہے ویڈیو میں انہیں پازیٹیو میں نے کیا تھا انہیں نیگٹیو میں نہیں کیا تھا آج کی ویڈیو 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 ایمپورٹنٹ ہے اور میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو گوھر سے سنیں دیکھیں کہ آپ لوگوں کو فورڈ کریں لوگوں کو کہ وہ بت سکیں جو یہ سکیم ریسنٹلی جو ہے وہ سامنے آیا ہے بہت زیادہ سکیم ہیں اور بہت زیادہ لوگوں نے اس طرح کے سکیم سنیں بھی ہوں گے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے ایک صاحب نے کل اپروچ کیا انہوں نے کہا جی آپ کا چینل دیکھا ہے آپ کی ویڈیوز دیکھیں اچھی لگیں تو میرے ساتھ یہ پرابلم ہوگی ہے تو کارنڈی اگراب میں میرا نام لیے بغیر اس پر ویڈیو بنائیں اور اس کو لوگ اس سم نے لائیں تاکہ باقی لوگ اس سکیم سے بچ سکیں یہ سکیم ہوا ہے یہ فیس بک پہ جب لوگوں کو فیس بک پہ ریکویسٹ آتی ہے تو سم ٹائم لوگ بغیر دیکھے سنیں وہ فیس بک فرنڈ جو ریکویسٹ آتی ہے اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور بات میں پرابلم بنتی ہیں تو لیٹس سٹارٹ کے ہوا کیا ان صاحب کے ساتھ ان صاحب کو ایک فرنڈ ریکویسٹ آئی فیس بک پہ اور انہوں نے دیکھا کہ کافی لوگ جو میوچل فرنڈز ہیں ان کے ساتھ تو انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور اس صاحب نے کیا کیا اس بند نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کون سارے لوگ اٹیچ ہیں کون سے لوگ زیادہ اٹیچ ہیں کون لوگ زیادہ جو ہیں فوٹوز میں ہیں کون زیادہ لوگ جو ہیں وہ کمنٹس کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور اس نے ایک ایک کر کے انہوں کو اپروچ کیا بڑے زبردست طریقے سے اس نے میسنجر پہ کونٹیک کیا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہوگی ہے میں آپ کو کوئل نہیں کر سکتا شرمنگی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ امرجنسی ہوگی ہے اور مجھے اتنے پیسے چاہیے ہیں تو تقریباً سترہ سے زیادہ لوگ ہیں سترہ بتایا انہوں نے کہ اٹھارہ لوگ بتایا کہ جن لوگ کو اس بندے نے اپروچ کر کے پیسے لیے اور اس نے وہ لوگ چوز کیے کہ جن کا اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اس بندے کے کلوز ہوں گے جیسے میں نے منچن کیا اس نے فگر اٹھ کیا بڑا سوفیسکیٹ سکیم تھا یہ اور بڑی ہشیاری اور بڑی چلکی سے اس نے اس لوگوں ان لوگوں کو کونٹیکٹ کیا کہ جن لوگوں کا اس کو لگتا تھا کہ یہ اس کی بات مان لیں گے اور اس کو پیسے دے دیں گے یا جن لوگوں پر لگتا تھا کہ اس کو ٹرسٹ ہے سو اس نے جب ہر بندے کو اپروچ کیا تو اس نے ایک ڈیفرنٹ سٹوری ڈالی اور وہ سٹوری اتنی حقیقت کے قریب تھی اتنی جنرل لگ رہی تھی کہ وہ جس بندے کو اپروچ کرتا تھا وہ آگے سے لوگ ایک دو لوگوں نے کول بیک کرنے کی ٹرائی کی لیکن اس نے کول ایکسپٹ نہیں کی یہ کہہ کہ میں شرمندہ ہوں جی میں آپ کی کول کیسے اٹن کروں تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے واقعی بندہ جو ہے وہ پرابلم میں ہو اور جو ہے وہ واقعی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ پرابلم ہوئی ہو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ اس نے کیسے پروچ کیا let's say ایک سیکنڈ کے لیے let's assume کہ یہ اس نے جو ہے وہ میرے ساتھ ایسا کیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے شہزاد کینی بن کے for example مسٹر اے ہیں تو مسٹر اے کو پروچ کیا ان کو کہا جی کہ اور سب کھریئے تا اچھا ہے میرے ساتھ یہ امرجنسی ہوگی ہے تو اس نے figure out کیا واقعی تھا کہ جو مسٹر اے ہیں وہ شہزاد کینی کے قریب ہیں اور وہ بہت زیادہ question نہیں کریں گے پیسے دے دیں گے تو انہوں نے جب کول بیک کی تو اس نے آگے سے آنسر نہیں کی جب اس نے آنسر نہیں کی آگے سے تو انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے میری کول نہیں اٹھا رہے تو اس نے شہزاد کینی بن کے میرا نام ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے شہزاد کینی بن کر کے کہا جی میں کول نہیں کرنا چاہ رہا بات نہیں کرنا چاہ رہا شرمندہ ہوں کہ میں آپ سے پیسے کیسے مانگوں تو مسٹر اے نے کہا ہو سکتا ہے بندہ جنوان پرابلم میں ہو مسٹر اے نے جیسے اس نے کہا اس کو پیسے transfer کر دیئے جو بھی طریقہ کار تھا اس کا اور ایک صاحب کے ساتھ تو بڑا ہی اس نے جو ہے نا وہ زبردست قسم کا وہ جو ہے وہ سسٹم کیا کہ اس نے کہا جی کہ میں شرمندہ ہوں آپ کے سامنے آ نہیں سکتا تو آپ فلان شاپ پہ جا کے جو ہے وہ وہاں پہ پیسے drop کر دیں اور میرا بتائیں کہ میں آؤں گا اور اس شاپ پہ جا کے اس صاحب نے پیسے drop کیے اور اس نے وہاں سے اٹھائے انفورچنلٹی وہاں پہ سی سی ٹی وی نہیں تھا تو پتہ نہیں چل سکا کہ کون بندہ پیسے پک کرنے ہے لیکن cutting long story short کہ تقریباً سترہ کے قریب لوگ وکٹم بنے سترہ کے قریب لوگوں نے پیسے دیئے اب ان صاحب نے میرے سے figure share نہیں کی اگر کی ہوتی تب بھی میں آپ سے share نہیں کر سکتا تھا نام انہوں نے کہا تھا میرا mention نہ کرنا میں نام mention نہیں کروں گا لیکن آپ لوگوں سے request یہی ہے کہ social media بہت اچھی چیز ہے جتنے بھی آپ کے apps ہیں facebook ہو گیا whatsapp اس سب کچھ اچھے استعمال کے لیے ہیں لیکن لوگ اس کو misuse کرتے ہیں especially facebook بہت زیادہ popular ہے بہت زیادہ لوگ facebook پر time spend کرتے ہیں دیکھیں کہ کون لوگ آپ کی friend list میں ہیں میں بھی آج اس ویڈیو بنانے کے بعد دیکھوں گا کہ میری friend list میں کون کون لوگ ہیں کہاں کہاں ہیں I believe 4900 something لوگ جو ہیں میری friend list میں ہیں شاید میں پانچ پرسنٹ کو بھی پانچ پرسنٹ کو شاید میں جانتا ہوں 95 پرسنٹ کو میں لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہوں جو کمنٹ کرتے رہتے ہیں لائک کرتے رہتے ہیں I don't know who they are so میں ان کو filter out کروں گا کہ کون لوگ ہیں جو میری friend list میں ہیں اور yeah so let me summarize کہ آپ کو اگر facebook پر کوئی بھی request آئے تو request آپ جو بندہ بھیج رہے ہیں اس کو پورا verify کریں اگر آپ کو بندہ میسنجر میں contact کر رہے ہیں تو اس بندے کو call کر لیں especially اگر بندہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے so انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو maximum آپ لوگوں سے شیئر کریں تک کہ اور کوئی بندہ جو ہے اس قیم کا جو ہے victim نہ بن سکے انشاءاللہ I will see my next ویڈیو اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ